ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کی عظیم الشان پیشکش آپ کو اس سے پہلے سورة الفاتحہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث صحیحہ سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے اور قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال سے یہ وہ طریقہ اور منحج ہے جس کے اوپر خیر القرون کے مسلمان تھے ہر دور ہر زمانے میں قابل فخر علماء کرام کا یہی عمل رہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اسی انداز میں کی جائے نہ کہ اقلی اور منطقی تفسیر جیسا کہ دیکھا گیا کہ ہر شخص اپنی فکر اور اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی فکر سے کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم اسی منحج کے مطابق آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ تفسیر قرآن ایک عظیم الشان پرگرام ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو اپنی توجہ مفضول کرنی چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے بلخضور سورہ بقرہ جس کی فضیلت میں چندہ حدیث آپ کو سنائی گئی ہیں سورہ تل بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکام جو حکمتیں اور جو فوائد بیان فرمائے ہیں ان کے بیان سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی نائیات کو آپ کے سامنے پرہا جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقرأ بسم ربک قطل ما وحیلیک من الكتاب وقیم الصلاة میں ابھی آپ کے سامنے سورة البقرہ کا آغاز کرتا ہوں ابتدائی پانچ آیتیں سننے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْوُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم حبب لینا لیمان وزینہو فی قلوبنا وکرح لینا الكفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین اللهم زیننا بزینة لیمان وجعلنا خدا محتلید ناظرین کرام سور بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کا مختصر ترجمہ اور ان کی ہلکی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفسیر صحابہ و صلف کے اقوال کے روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس صورت کا آغاز علی فلام میم سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مترود ہے جو دھتکارہ ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے علی فلام میم اس کا معنی اللہ عالم بمرادہی اللہ زادہ جانتا ہے کہ علی فلام میم کا کیا معنی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی یہ عطیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ متقیوں کے صفات بیان کیے گئے متقی ہیں کون متقی لوگ کون ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ تمام باتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریفہ میں بیان کیا ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ان تمام باتوں پر یقین کرنا یہ غیب پر ایمان رکھنا ہے يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں اور ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پچھلے لوگوں پر یعنی پچھلے انبیاء اور رسولوں پر وحی کی گئی ہیں یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابیں توریت انجیل زبور وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ متقی وہ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یعنی آخرت پر گہرہ اور مضبوط یقین رکھتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گے انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولائکہ علی خدم من ربہم وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں یہی لوگ اپنے رب کے نور پر ہیں یعنی اللہ رب العالمین انہی کے لئے نورِ بصیرت رکھا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا قلب نورِ ہدایت اور نورِ بصیرت سے منور ہے وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ اور یہی لوگ فلاحیاب ہیں کامیاب اور بامراد ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے قدم چمے گی جن کے اندر یہ خوبیاں اور یہ صفات ہیں آئیے میں آپ کے خدمت میں اب یہ پیش کروں کہ اس صورت کا آغاز علف لام میم سے ہوا ہے یہ علف لام میم کے بارے میں صحابہ اور صلف کے کیا اقوال ہیں اس سے اس لئے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ صلف اور خلف کی کثیر جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے علف لام میم ان متشابہات میں ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے لاوہ کسی کو نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ علی عمران کے آغاز میں منہو آیات محکمات ہن ام الكتاب و اخر متشابہات قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں زیادہ تر آیتیں محکم ہیں جن کے الفاظ اور معانی حکمتیں اور فوائد اور نتائج اور سمرات یہ واضح ہیں ظاہر و باہر ہیں و اخر متشابہات اور دوسری آیتیں جو متشابہ ہیں جو پڑھنے میں تو ہیں لیکن ان کے معانی کا علم اللہ رب العالمین کے لاوہ کسی کو نہیں ہے اس لئے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں محکم پر ایمان رکھنا ہے ہمیں محکم پر عمل کرنا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں محکم پر عمل کرنا ہے اور متشابہات پر ایمان رکھنا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ وغیرہ سے مروی ہے اعملوا بالمحکم و آمنوا بالمتشابہ محکم پر عمل کرو اور متشابہات پر ایمان رکھو یہ پہلا قول ہے اور یہی قول امام شافی سے سفیان سوری وغیرے سے منقول ہے وَهُوَ سِرٌ اِسْتَأَثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ یہ ایک ایسا راز ہے جسے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا یہ ایسا راز ہے جسے اللہ رب العالمین نے بندوں سے مخفی رکھا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ اِمْنِ شَيْءِ اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں رکھی تفصیل اللکلشی اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اس میں تبیان اللکلشی ہر مسئلے کو قرآن نے واضح کر دیا اوپن کر دیا کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر الفلام میم کے نزول کا مقصد کیا ہے اس سلسلے میں انسان کی عقل قاسر اور عاجز ہے اللہ کے حکمتوں کو مکمل ادراک کرنے سے لیکن اہل علم نے صحابہ اور سلف کی ایک جماعت نے الفلام میم اور دوسرے جو حروف مقتعات سورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اپنی فقہی بصیرت سے امت کو روشناس کر آیا ہے لہذا حکمتوں اور اس کے فوائدہ اور سمرات اور اس کے نتائج سے متعلق صحابہ اور سلف کے کچھ اقوال ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں پہلا قول ابن عباس کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس تمام صحابہ میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے جنہیں حبر الامہ و ترجمان القرآن کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ لفلام میم کا مقصد کیا ہے ہوا من اسماء اللہ 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 یہ اللہ کے ناموں کی طرح بشارہ ہے جن سے اللہ نے قسم کھائی ہے یعنی اللہ کے وہ اسماء حسنہ کی طرح بشارہ ہیں جن کی ذریعہ اللہ نے قسم کھائی ہے یعنی اللہ تعالی نے قرآن کی صداقت پر اور حقانیت پر علی فلام میم کے ذریعے قسم کھائی ہے دوسرا قول امام مجاہد جنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پورے قرآن کی تفسیر تین مرتبہ سیکھی جیسا کہ آپ نے پیچھلے درس میں بھی سنا ہوگا اور یاد ہوگا وہ اس بات کی تفسیر کرتے ہیں علی فلام میم کی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ فواتحن یفتح اللہ بیہا القرآن یہ سر نامہ ہے یعنی یہ کھلے ہوئے حروف ہیں یہ آغاز ہیں جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کو آغاز کیا ہے یعنی قرآن کا آغاز اللہ نے کیا ایسے حروف اور کلمات جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کا آغاز کیا ہے اسی طریقے سے تیسرا قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تیسرا قول قطادہ بن دیامہ سلوسی سے جو بہت بڑے مفسر ہیں تابعی جلیل ہیں جنہوں نے ابن مسعود وغیرہ سے استفادہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہوا من اسمائی القرآن اس جیسے جو کلمات حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے ناموں میں سے ہیں یعنی قرآن کے جس طرح بہت سے نام ہے الذکر حکیم اور قرآن کے نام ہے مجید انہو لقرآن کریم اسی طریقے سے یہ حروف مقطعات یہ قرآن کے ناموں کی طرح بشارہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کے بعد ذالک القتاب ہے جہاں بھی یہ حروف آئے ہیں اس کے بعد قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت یہ طرح بشارہ ہے امام بے حقی نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہوا من اسمائی اللہ یعنی اللہ کے ناموں میں سے ہیں جن کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے یعنی تمام جنات اور انسان ساری مخلوق مل کر اس بات پر کوشش کرے کہ اس قرآن کی کوئی مثال لائے اس قرآن کی کوئی اداحران لائے اس قرآن کی کوئی نظیر لائے کہ یہ قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب لائے ہرگز ہرگز نہیں لاسکتے گویا الف لا میم کے دریئے سے قرآن کی حقانیت اور اس کی بلاغت و فضاحت اور اس کی عجاز کی در بشارہ ہے کہ یہ اے اہل عرب تم فضاحت و بلاغت والے ہو تمہارے اندر شعر و شاعری کا ذوق ہے تم کلام کی باریکیوں کو سمجھتے ہو فضاحت و بلاغت کی باتوں کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو تو تم یہ سمجھو کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے اور اگر اللہ کے کلام میں شک کرتے ہو تو اس کے دریئے قرآن چائلنج کرتا ہے کہ تم کوئی دوسرا کلام لاؤ اس کے مقابلے میں معلوم یہ ہوا کہ پوری انسانیت کو پوری مخلوق کو چائلنج کرنے کے لئے اور ان کو عاجز کرنے کے لئے یہی حروف اور کلمات ہیں جنہیں تم بولتے ہو اور انہی حروف اور کلمات کے دریئے تم شعر و شاعری کرتے ہو اگر تمہارے اندہ حمت و جورت ہے تو اس کلام کی کوئی مثال لاؤ اس کلام کی کوئی نظیر لاؤ اس لئے آپ کی خدمت میں امام شوکانی کا وہ قول بھی پیش کرنا چاہتا ہوں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور جو لوگ بھی سلامتی چاہتے ہیں ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اس کے معانی کو اللہ کی طرف سوپ دیں اور اس کی کوئی تعویل نہ کریں اپنے عقل سے اس کا معانی نہ بتائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے جب آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے صحابہ کرام ان کے معانی آپ سے سمجھتے تھے آیتوں کے بارے میں پوچھتے تھے جیسے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا چانت کے بارے میں لیکن کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابہ نے یہ سوال کیا یا نبی اللہ علی فلامیم کا معنی بتائیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کی تفسیر کی قرآن کی تشریح کی قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبعین اور توضیح فرمائی تو آپ نے کہیں یہ بتایا ہو کہ علی فلامیم کا یہ معنی ہے بلکہ اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قر حرف من کتاب اللہ فلہو بحسنا والحسنت بعشر امثالها لا قول علف لام میم حرف ولیکن علف حرف ولام حرف ومیم حرف یہ تین حروف ہیں علف لام میم علف ایک حرف لام دوسرا حرف میم تیسرا حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھا تو ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ آپ نے فرمایا علف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف یعنی یہ تین حروف ہیں معلوم یہ ہوا کہ تین حروف کے اوپر تیس نیکیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علف لام میم پر تیس نیکیوں کا تذکرہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علف لام میم کی تفسیر تشریح تبیین توضیح نہیں فرمائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علف لام میم کا معنی حقیقی رب العالمین ہی جانتا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی عقل سے اس کا معنی متعین کر سکے اس لیے اہل سنت والجماعت نے جو منحج اختیار کیا وہ یہی ہے کہ علم کے اندر جو راسخ لوگ ہیں علم کے اندر جو پختہ ہیں جو علم ربانی اور علم شریعت کے وارث ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہے اقل مند لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں علماء راسقین یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ دے کجی سے کجروی سے زیغ و زغن سے ہمارے دلوں کو پانک و صاف فرمائے اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بے شک تو عطا کرنے والا بخشت کرنے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی اس کی مراد کو جانتا ہے اس کے بعد ناظرین اکرام دوسری آیت جس کا ترجمہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے یعنی وہ عظیم الشان کتاب جسے اللہ نے نازل فرمایا اس کتاب میں کوئی شکوک اور شبہات کرنا چاہے تو اس قرآن میں شکوک اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ یہ قرآن شکوک اور شبہات سے پاک ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یہ قرآن شکوک اور شبہات سے خالی ہے اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن نازل ہوا ہے اس عظیم الشان ذات کی طرف سے جو حکمتوں سے اور اندہ صفات سے متصف ہے اس لیے کوئی باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے ذَلِقَ یہ اشارہ ہے یہ ڈیٹرمینر ہے یعنی اشارہ بعید کے لیے ہے جبکہ ذَلِقَ الْكِتَاب کا معنی حَذَ الْكِتَاب یہ کتاب یعنی وہ سامنے ہیں قریب کے لیے حَذَا بولتے ہیں دور کے لیے ذَلِقَ بولتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہمارے ذہن میں حاضر ہے یہ ذَلِقَ کی جگہ پر جو تعبیر عربی آتی ہے وہ قربت کے لیے حَذَا آتی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ اسراء میں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي اَقْوَام یہ قرآن ایسی عدیم الشان کتاب ہے جو سب سے سچے اچھے اور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے لیکن یہاں پر قریب کی جگہ پر بعید کا صغہ استعمال کیا ذَلِقَ کا اس لیے میں اہلِ علم کا قول ہے ذَلِقَ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ یہ قرآن کی عزمت کی در بشارہ ہے اس کی جلالت کی در بشارہ ہے اس کی شانِ بلندی کی در بشارہ ہے اس کی رفعت کی در بشارہ ہے اس کی مثال قرآنِ کریم میں بھی موجود ہے عَلِفْلَامِمْ سَجْدَا آیت نمبر سکس آیت نمبر چھے ذَلِقَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ ذَلِقَ وہ عَلِمُ الْغَيْبِ ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے جو غلبے اور حکمتوں والا ہے جو غلبے اور رحمتوں والا ہے ذَلِقَ کہا حالانکہ اللہ رب العالمین ہماری باتوں سے واقف ہے ہمارے دلوں کے وسرار سے اللہ رب العالمین واقف ہے ذَلِقَ آنَا تھی ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت ہے تو حاضر کی جگہ پہ ذالک علایہ یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے اسی طریقے سے سورہ علی مران آیت نمبر ایک سواتھ تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر نازل کر رہے ہیں یہاں بھی اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا حالانکہ حاضر کا سیغہ یا تِلْقَ کے سیغہ حاضر ہی کا سیغہ ہونا چاہیے تِلْقَ کا سیغہ بعید کے لیے ہے اور حاضر ہی کے سیغہ قریب کے لیے ہے یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اقباط سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ناظرین کرام اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے متعلق اہم اور بنیادی گفتگو پیش کی وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات سے متعلق تفسیری روایات حکمتیں اور معانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سہادت حاصل کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ